ہمارا جہاں رہتے ہیں آپ لوگ جی روڈ بلکل ریڈی ہے ٹیمپری جمپ سورہ بھی لگے ہوئے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور جمپ وارا ماسٹے جی موڑا لنگ ریال میں چوہ خالصہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل میں امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے روڈ کی ایک نئی وڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شاہرہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ رڈیال تھا کلر سے روڈ بن رہی ہے اس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت جی موجود ہوں میں سینٹر میں جی کہہ لے روڈ پروڈیکٹ کے سینٹر میں یہاں سے کام ڈیوائیڈ ہو رہا جی دو فیز میں فیز ون اور فیز ٹو اور اس وقت جی میں سر سبحشاہ کے قریب موجود ہوں روڈ کی کچھ وڈیوز تو ابھی چلتے جی آج تو کارپٹ نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ آپ میٹھا جی آگے آنے والدینو میں جلد کارپٹ یہاں سے شروع ہوگی پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی فیز ٹو کی کچھ ویڈیوز تو ابھی چلتے جی آگے جی فیز ٹو کی میں نے ایک دو ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر بھی ویترین کام بڑی سپیڈ کے ساتھ جی کارپٹ کے کام وہاں پر بھی مکمل ہو رہا ہے اور ابھی یہ چاہ کریں جی یہ پھول یہ بھی فیز ون کے ٹھیک دار کے انٹر آتا ہے جو کہ سر سبشہ سے لے کر جی آگے کلرسیدہ تک روڈ بنا رہا جی اس نے جی آگے چوہ خاصلہ سے لے کر کلرسیدہ تک جی بیترین روڈ بغیار کوئی انچ کارپٹ چھوڑے جی کمپلیٹ کر لیا اور بڑی بیترین کارپٹ ہوگی ہے اور یہاں سے بھی اس طرح سے بھی جی آہ سر سبشہ بزار تک ایک چوڑا سا پیچ چھوڑ کے باقی مکمل جی شہاکی تک کارپٹ ہو چکی ہے جی یہ چکر جی میرے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مشینری کھڑی ہے اور ابھی جی انہوں نے کارپٹ چھوڑ کرنی ہے یہاں سے لے کر جی آگے یہ کچھ میرمنٹس پارے لکھی ہو جی آگے درختوں کے اوپر بھی اور یہاں پر بھیجلی کا ٹاور لگا ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ شاید نظر آ رہی ہوگی جی 362 پلس 58 کچھ اس طرح کی ریڈنگز لکھی ہیں تو شاید انہوں نے جی چکر ہوگا اور کارپٹ کا کام جی انشاءاللہ جلدی یہاں سے شروع کیا جا کہ جہاں پر مشینری کڑی ہے اور اس طرح سے کرتے ہو جی انشاءاللہ آگے موڑا لنگ ریال موڑا لنگ ریال سے آگے کیانی مارکیٹ والی سائیڈ اور پھر جی جو خاصا تھا کہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے جلدی امید ہے جی جلدی یہاں سے کارپٹ انشاءاللہ مکمل ہوگی اس طرف سے بھی اور اس طرح سے بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا جی کارپٹ بڑی سپیڈ سے جاری ہے جی اور آج سے شاید کام نہیں ہوگا کوئی کا ٹائم ابھی گیارہ اور دس گیارہ بجھ رہے اور ابھی تک کارپٹ کا کام شروع نہیں کیا گیا آگے لکھ بھی سپری بڑا نہیں ہے تو اس سے رضا ہو سکتا ہے جی کہ آج ان کا کارپٹ کرنے کا کوئی راضہ نہیں ہے جس ٹام شام کے ٹائم جی کارپٹ لکھ سپری کرتے روڈ کے ایک سائیڈ پہ اور اسی دن اسی کو جی نیکس پہ یہاں وہاں پر کارپٹ کرتے ہیں جی تو ابھی چلتے آگے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی کیا صورتحال ہوتی ہے یہ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی کارپٹ بچانے والے مشینری رولر اور یہ مین مشین جو کارپٹ بچھاتی ہے وہ یہاں پر کھڑی ہے یہ ڈرم پڑے ہو جی آگے لکھ کے ان سے نکال کے جی آگے جو یہاں وہ لوگ روڈ پہ سپری کی جاتی ہے یعنی ابھی جو روڈ کی آلت ہے اس کے اوپر لوگ سپری کرتے ہیں اور اس کے باہر کارپٹ بچانے کا کام یہاں سے شروع کرتے ہیں جی تو ابھی ہم لوگ جی تقریباً سر سبحشاہ سے نکل کے آگے جا رہے ہیں جی موڑا لنگ ریال والے سائیڈ پہ اور انشاءالا امیر جی یہ آگے یہاں سے لے کر موڑا لنگ ریال تک کارپٹ کریں گے جی پہلے اور پھر اس کے بعد یہ موڑا لنگ ریال کے اندر موڑا لنگ ریال میں بھی اچھا خاصہ بھی کام جاری ہے نالیاں بڑا بنانے کا کام جاری ہے اور پھر آگے چوہ خاصہ پھول کا کام جاری ہے اس طرح کچھ ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھیں گے پیچھنے جنوں اور ابھی اس طرح سے چلا کارپٹ کا کام شروع کیا جائے گا آپ لوگوں کو آگے لیبر بڑا لگی نظر آ رہی ہوگی ڈریکٹر بڑا لگا ہوا جی جو کہ آہ سپائی بڑا کر رہا جی روڈ کے اوپر تو یہ جی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکٹر کر رہا جی اور یہ صرف لیبر لگی جی روڈ کے سائیڈوں پر سپائی کر رہے ہیں کال انچلا شاید کارپٹ کریں جی اور یہ اس طرف بھی جی تو یہ جا کریں ابھی بہتری ہو جائے انشاللہ اس طرف سے بھی یہاں پر دھول مٹی بہت زیادہ اڑتی ہے جی اور ابھی آگے پانی بھی لگایا جا رہے جی جس سے میں آ تھا تو اس ٹیم ٹینکر سے پانی لگا رہے تھے یہاں پر اور دھول مٹی کو بٹھا رہے تھے یہ جا کریں ابھی یہاں پر بھی لیبر کام کر رہے جی سائیڈے بڑا برابر کر رہے ہیں روڈ کی اور آگے جی ہم لوگوں کو بھی جا رہے جی موڈا لنگ ریال تو یہ جی یہاں پر موڈا لنگ ریال میں بھی کام ہو رہا اور آگے موڈا لنگ ریال میں نالیوں کو کام بھی جا رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ نے ویڈیو دیکھے ہو کی پیچھے اور موڈا لنگ ریال کو بڑا بہتر ہو جائے بہت زیادہ سبر کیا جی موڈا لنگ ریال کی ہوا ہم نے یہاں پر کیونکہ جی بہت زیادہ برائی ویر آگے کام کیا گیا ہے اور یہ آگے جی رولر لگا ہوا ہے جو کہ یہاں پر روڈ کو جی برابر کر رہے ہیں کارفٹ کے لیے ریڈی کر رہے ہیں جی روڈ کو تو یہ صورتحاللہ جی موڈا لنگ ریال کی یہاں پر ابھی انشاءاللہ جلدی کارفٹ کی جائے گی روڈ اور یہ کچھ جمپ ہو رہا ہے جی جمپ نہیں ویسے روڈ کا قدم سے لیول جی ایک فوٹ نیچے ایک فوٹ اوپر آتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شاید جو کارفٹ شروع کریں گے شاید یہ اس طرح چھوڑیں گے تاکہ تھوڑا سی سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے باقی یہ چک کریں جی ٹیمپریری کچھ جمپ سوڑا لگے ہو جی یہاں پر باقی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ جی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے بکتر ہو اکتر ابھی اس طرف کو چکر لگاتا رہا ہوں گا جی میں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم کے سارا کام تو اس طرف سے ہوگا جی تو انشاءاللہ کوشی کریں گے آپ لوگوں جی بھر وقت اپ ڈیٹ کریں لیلے کی دو ویڈیوز تین ویڈیوز بھی ہوں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں جی تو وہ سامنے جی آہ نالی کا کام جا رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں یہاں سے آہ ابھی گروہ کے گزرنے کے لیے جو راستہ بنایا جا رہا ہے نالی کے اوپر جو اس کے اوپر شیٹرنگ بیرا باندھی جا رہی ہے اور نارو کی ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھیں جی کچھ خاص کام یہاں پر جی آہ نظر تو نہیں آرہا آہ بہتر بھی ہے لیکن عوام کو جی کافی زیادہ یہاں پر رہنے والی عوام کو جی کافی زیادہ شکایات ہیں اور وہ بھی بلکل ٹھیک ہے جی کترانی نالی کے اوپر ہی جی آہ نئی نالی بنائی جا رہی ہے اور نیچے جو مین چیز ہوتی ہے جہاں نالی کے بیس جو ہوتی ہے تو وہ وہی سیمپل چھوڑی کی ہے تو پانی اپنا رستہ جی آہ بنا لیتا ہے نیچے پانی جو ہے وہ اندر جاتا رہتا ہے تو گھروں کی جو بیس ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ مسائل ہوں گے جی اگر نیچے سے کنگویٹ نہ کھی کی آہ نالی کے جو نیچے جگہ ہوتی ہے دیوارے چھوڑ کے جو سینٹر میں جی جہاں سے پانی گزرتا ہے تو وہاں پر ابھی سننے میں آرے جی کنگویٹ نہیں کریں گے تو وہاں پر کنگویٹ لازمی ہونے چاہیے دی تو بھی آپ لوگو جی آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ چوہ خالصہ تک آہ اب اور حال جہاں تے بیو رہتے ہیں آپ لوگو جی روڈ بلکل ریڈی ہے کچھ ٹیمپریری جمپ سوارا بھی لگے ہوئے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور جمپ وارا ماس ٹیزی موڑا لنگ ریال میں چوہ خالصہ میں تاکہ جی یہاں عبام کو جتنی زیادہ پرابلم نہ ہو ٹرائفک سے کیونکہ ٹرائفک بہت زیادہ تیز گزرے گی اور بزار بزار میں تقریب بنی بزار کے انڈ میں بزار کے شروع میں جمپ وارا جی لازمی لگانے چاہیے تو اس وقت جب لوگ گزرنا ہے جی موڑا لنگ ریال بزار سے یہاں سے آپ لوگ لیبل دیکھنا جی دکانوں کا لیبل کتنا نیچے ہے روڈ کا لیبل کتنا انچا ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پر نالیاں جنہی بہتر بنے گی تو اتنا ہی نکاسی کا نظام یہاں پر بہتر ہو کر اتنا ہی عبام کے لیے کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ پانی جو ہے وہ یہاں نکاسی کا پانی سہارا جی اس گھنگا بزار کا روڈ کے اوپر آتا ہے تو اگر نکاسی کا نظام بہتر ہوگا روڈ بھی انشاء اللہ پائے دار رہے گی پہلا بھی یہاں پر زیادہ روڈ جو خراب ہوئی تھی وہ پانی کی وجہ سے ہوئی تھی جو نکاسی کا پانی کا رنگا جی روڈ کوئی اوپر آتا تھا اور اس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ مسئلہ اس کی وجہ سے یہاں پر پہلے ہوئے تھے اور ابھی پھر اگر دوبارہ وہی مسٹیک کی گئی تو پھر وہی اس کا انجام ہوگا جو پہلے ہوا تھا جی تو انشاء اللہ جی بہتر ہوگا اور باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پہلے چند دن پہلے بڑا زبردست ویو آیا کرتا تھا جی گنڈو مجیسٹم یہاں پر کھڑی تھی تو ابھی دیکھیں بلکل کھیٹ خالی یہ بھی بڑا پیارا بھیو ہے جی اور گرمی ابھی اچھی خاصی ہو چکی ہے جی دن ٹائم ٹاکری بنجھے بارہ بجنے اور بیسے روڈ بہترین ڈیڈی ہے جی کارپٹ کے لیے روڈ مکمل طور پر یہ تہار ہے جی موڑا لنگے آل سے لے کر جی آگے کیانی مرکیٹ سے گزر کے آگے چوہ خالصہ تاک بھی جی تو انشاء اللہ جلدی یہاں پر کارپٹ ہوگی البتہ ایدریکہ لونی چاہ خالصہ سے لے کر جی آگے کلر سیدہ تاک روڈ سٹریٹ ہوئے بڑی بہترین کارپٹ ہو چکی ہے جی بھاکی انشاء اللہ آپ لوگوں کو جی چوہ خالصہ بزار سے گزر کے دکھاتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے بہترین کپرو وہاں پر جی پانی گزرنے کے ویسے بارشی پانی اس کے ویسے گھڑے بن چکے ہیں جی کیانی مرکیٹ ہم لوگ پہنچے ہیں جی تو روڈ کی صورتحال جی آپ لوگ کے بلکل سامنے بلکل الحمدللہ جی پکمار روڈ ریڈی ہے جی کارپٹ کے لیے ابھی صرف کارپٹ کا ہی انددار ہے وہ بھی انشاء اللہ سرسو بشاہ والے سائر سے جلد شروع ہونے والی ابھی گیپ رہا گیا جی سرسو بشاہ تا چوہ خالصہ اور نالیان ویرا بننے کے شلٹر ویرا بننے کے کام تو وہ ایسے بھی بہت سے جگہ پر رہے گئے ہیں ہموڑا لنگ ریال میں صرف ابھی نالیان ویرا بن رہی ہیں ابھی پر حاصل چوہ خالصہ بزار میں بھی نالیان بنیں گے جی سرے دردر بزاروں میں نالیان بنائی گئی ہیں تو چوہ خالصہ بزار میں بھی نالیان کی اشار ضرورت ہے یہ سامنے جی چوہ خالصہ بزار اور اس طرح بھی مارکیٹ سورہ بن رہی ہیں جی ابھی جس طرح روڈ بہتر ہوگا جی انشاء اللہ جی کورووار بھی اوام کا جی بہتر ہو جائے گا ابھی دھول مٹی کی وجہ سے بہت زیادہ اوام یہاں پر اتنے زیادہ رکتی نہیں ہے کوئی جو ہے وہ مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے جی ابھی صرف روڈ کی وجہ سے اور انشاء اللہ اس سے روڈ بہتر ہو جائے گی تو ویسے ٹوریزم بھی اس طرف کافی زیادہ انکریز ہوگا کیونکہ میں جو سپارٹ بنتا ہے جی ٹوریسٹ کا دیکھنے گھومنے پر نیکل جگہ جی دھان گلی تو یہ روڈ انشاء اللہ کارپیٹ روڈ وہاں تک بن جائے گی تو پھر میرے ہاں سے کلر سینہ سے لے کر دھان گلی تک بیس سے پچیس منٹ کا سفر رہا جائے گا جی تو بڑا بہتر ہو جائے گا وہ وہاں پر بھی ڈیویلیپنٹ چلے ہاں شروع ہوگی پہلے بھی وہاں پر ہوتل بیزر کافی بنے ہوئے لیکن صرف مچھلی بھی رہے کے اور ابھی وہاں پر سڑا بود ایریا وہ ڈیویلیپ ہوگا کیونکہ بزنس اس طرف کو جائے گا جی انشاء اللہ اور باقی چھوٹے بزار جین میں بزنس بڑے گا جی انشاء اللہ جو روڈ ہوتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں آپ لوگ کی مارکیٹس میں یہ بات کر رہا ہے میں چوہ خالصہ بزار میں یہاں پر جی اترائی ہے یہ تو یہاں پر پانی گزرتا ہے اس طرف سے تو یہاں پر گڑے بڑا بن جاتے ہیں جی جیتا کریں اوپر ویجر خاکر یہاں سے اڑ گیا ہے جی بے گئے چکا ہے نیچے یہ تو ابھی چوہ خالصہ بریج کی طرف چوہ خالصہ پھول کی بھی آپ لوگ نے ویڈیو ڈیکھی ہوگی جی وہاں پر بہترین کام وہ صرف بھی جاری ہے چوہ خالصہ بریج کے اوپر ابھی پچھل دنوں میں جو کارپیٹ تو نہیں ہو رہی دو تین دن ہو گئے لیکن جلد انشاء اللہ دوبارہ کارپیٹ شروع ہوگی ابھی کارپیٹ کا کام اتنا زیادہ نہیں ریا گیا جی میرے خیال سے سکسٹی دو سکسٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور باقی بھی جلدی کمپلیٹ ہوگا اور نکاسی کے پانی کے مسلم سہل کچھوں کے پر جہاں پر آبادیا وہاں پر تو ہوں گے تو نالیاں بھی وہاں پر بننی چاہیے جی باقی ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کرتے ہیں اینڈ تو میٹ کرتا ہوں آپ لوگو جی مارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ جی مارے چینل پر نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لازمی جی اگر آپ لوگ مجھے انسٹاکرام اور فیس بک پر فالو نہیں کر رہے تو لنک ڈسرکشن میں موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءاللہ جی آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ